سنگیتا جی میں یہ پوچھا تھا وہ ٹائم جب فلمیں بنتی تھیں جو جیسے آپ نے فلمیں بنائیں ڈیریکٹر اور ایکٹر صاحب تھی اس ٹائم پہ ہماری فلموں کا مقابلہ انڈیا کی فلموں سے بہت اچھا ہوا کرتا تھا اور بہت ہی زبردست طریقے سے ہماری فلموں نے کئی جگہوں پہ بہت اچھی اچھی فلمیں اچھی سٹوری ایون جعوید فازل صاحب کے دور تک کی میں بات کروں گا نظر الاسلام صاحب جعوید فازل صاحب ایس فلمان صاحب ان سب کے دور میں انڈیا نے کافی فلموں کو کوپی بھی کیا ہماری گانے سے لے کے ہر چیز پھر کیا ہوا ہمیں اچانک سے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے انڈیا بہت آگے نکل گیا کیا ہوا ایسا اس لیے کہ جو نئے کیمرے آگئے بیجیٹل اور یہ وہ تو ہمارے پاس نہیں تھے مزید کی بات ہے وہاں کے جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں گورنمنٹ ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا فلم اندرکتی ہمارے یہاں کوئی سپورٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا کسی طرف سے بھی نہیں تھا نہ کوئی پرائیوٹ لوگوں جیسے بڑے 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 بزنسمن ہیں جو فلم کے اندر ڈال دیتے ہیں فلمیں بنے لیکن یہاں کوئی ایسا سسٹم ہے اور گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی کبھی لارے دیئے کہ ہاں ہم کر رہے ہم کر رہے اور گواہ کچھ دیتے ہیں تو یہ تیموں کی طرح ہماری فلم انڈسٹری رہی اور جتنی بھی انڈسٹری یہ چلی ہے جتنی فلمیں بنے ہیں اپنے بلبوٹے پر بنے ہیں کام جدیتے ہیں تو مجھے 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 آپ بھی ایک فلم اسسٹیشن پروڈیوسر پاکستان فلم پروڈیوسر اسسٹیشن کی میمبر ہیں آپ نے کبھی مطلب آپ نے کیا کیا اس پر مطلب سب پوری کمیونٹی نے پوری ہماری انڈسٹری نے کبھی سوال نہیں کیا کہ فلم جو ہوتی ہے وہ گروپ کی شکلوں میں ہم لوگ گئے ہیں اسلام آباد بقاعدہ میٹنگیں ہوئی ہیں سب کچھ ہوا ہے ہاں ہم کریں گے اور یہ کچھ بھی تو میں نے تو جانہی چھوڑ دیا میں نے کہا جب ہونے ہی کچھ نہیں تو فائدہ کیا جا کے گروپ تصویر بنوالو اور باروں پہ چھپ رہا ہے کہ جی کورمین کر رہی کب کر رہی ہے کون سی کرے گی کوئی بھی نہیں کیونکہ سنگیتہ جی انڈیا سے لے کے پوری دنیا میں چاہے وہ کینڈا بھی کیوں نہ ہو یہاں پہ اس انڈسٹری کو آرٹ کو ایک ایسی انڈسٹری اور ایسا درجہ دیا جاتا ہے جہاں ان کی ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے جہاں ان کو ہر وہ چیز پروائیڈ کی جاتی ہے جو کلچرل طور پہ انٹرنیشنلی ہم ہم اس کو بھیج سکیں کیونکہ ایکچولی فلم یا آرٹس جو ہے وہ ایک صفیر جسے میں کہوں گا اور یہ یہ وہ صفیر ہے جو ہر کسی کے بیڈروم کے اندر بھی گھس جاتا ہے اور ہر کسی کے محلے میں جو سینما آتا اس کے اندر بھی آ جاتا ہے اور اپنی بات کو پیش کرتا ہے جسے ہم فلم کہتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ پوری دنیا آج کل فلم سے اپنے کلچر کو اپنی چیزوں کو انٹریڈیوز کرا دیئے ہم کب تک اپنی فلم کو لے کے یا گورنمنٹ کو لے کے کیا کریں ایسا کہ ہماری انڈسٹری بھی اٹھیں میرے خیال میں وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل میں لگے رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ فلم کا ذریعہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ذریعہ لیکن نہیں اب آپ دیکھیں نا ہیڈیا کی فلم انڈسٹری کی وجہ سے آپ دیکھو اتنے فیسٹیولز میں انڈین سٹار جا رہی ہیں نوائٹ کر رہے ہیں فلمیں ہماری تو نام و نشان نہیں ہے آپ کو لگتا نہیں سنگیتا جی آپ کو لگتا نہیں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ کو لگتا نہیں کہ ہماری فلم کیا زبال جو ہے کیونکہ جب بھی سپورٹ نہیں تھی گورنمنٹ کی جب آپ جیسے بڑے بڑے ڈیریکٹر جس میں آپ تھیں جاید فازل صاحب تھے سلمان تھے اور بہت سارے نام نظر صاحب صاحب تھے جب وہ کام کر رہے تھے ڈیریک کر رہے تھے اور جبکہ پروڈیسر جو ہوتے تھے ان کے پاس بھی ایک ویجن ہوتا تھا آپ کو لگتا نہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ ڈیریکٹر بھی بہت سارے آگے جن کو کام نہیں آتا تھا اور بہت سارے پروڈیسر ایسے آگئے جن کو فلم نہیں بنانی تھی اصل میں بس اہمیں ہی ٹائم پاس کرنا تھا آپ کو لگتا نہیں کہ ہماری ایک بگاڑ کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ جب بھی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تھی جب بھی ہم انڈیا سے مقابلہ کر رہے تھے نہیں اصل میں ہمارے ہاں پنجابی اور اردو فلمیں مکس ہو گئے ورنہ پہلے پنجابی فلموں کا آرٹس علیدہ ہوتے تھے اردو کے علیدہ ہوتے تھے تو میں اردو فلمیں پناہ بنا کے لیکن جب فلمیں ہی نہیں چل رہی تھی وہ ہی گھنڈا سا چل رہا تھا اور یہ چل رہا تھا پھر سب پنجابی شروع کر دی بھی فلمیں کام تو کرنا تھا کسی طریقے سے بھی کرنا تھا بلکل صحیح لیکن دل مطمئن نہیں تھا کام کر کے دل مطمئن ہاں میں نے اپنی ایک فلم بنائی تھی گھرانا اس کی پانچ سال بعد بھگوان کے بھاگیوان فلم تھی امیتاب اور امام آنے جی 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 تو میری فلم اتنی زبردست تھی کہ وہ فلم جب سینما میں لگی تھی تو ایک آدمی دیکھتے ہوئے مر گیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میری اپنی کانی چل رہی ہے اچھا پہلے تو وہ روتا رہا جب اس کو جب فلم کا تمہیں اس کو ہی لایا تو وہ مر چکا ہے وہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر یہ ہر چیزیں گھر کی کانی تھی ایک ماں باپ جو ہے آٹھ بچوں کو تو پھال لیتا ہے لیکن ایک بچہ دو ماں باپ کو نہیں پاس بلکل صحیح کہہ لیے باپ جب سبجیک تھا اس پہ تمہارا خالب باغبان فلم بنی تھی آئی تینک جی آباد میں وہ بنی تھی باغبان فلم میں وہ کاپی ہوئی تھی تو سنگیتا جی اتنی اتنی اچیومنٹ ماشاءاللہ پاکستان کی انڈسٹری کی اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ نام جو کہ ساری دنیا میں کام کیا آپ کے آپ کے اور باقی ڈیریکٹروں کے کام کو کاپی کیا تو آپ یہی سمجھ تھی کہ گورنمنٹ اور ٹیکنولوجی سے ہم مریں نا کہ اس سے کہ ہمارے کچھ پوڈیسر بھی ایسا جگہ جن کو فلم بھی بنا نہیں تھی صرف ایسی آکے ایک اس کے ساتھ تصویر اس کے ساتھ گھومنا یا پارٹی کرنا ایسے کرنا تھا پارٹی تو ہمارے انڈسٹری میں کمی کوئی مطلب آہ پارٹیسٹیں اس طرح کی نہیں تھی بلکل بھی کسی غیر کے ساتھ ہاں آپس میں ہی ہیرو ہیروین یا اس طرح کے ڈائریکٹر یا پروڈیسر آپس کوئی باہر کا پروڈیسر آیا اور وہ یہ سوچے کہ پارٹی کریں گے تو وہ تو ہوئی نہیں سکتا ناموگین تھا بہرحال کچھ پروڈیسر نان پروفیشنل آئے انہوں نے فلمیں بنائی اپنے بدماشی پہ ہی بنائی میرا باپ فلانا تھا میرا چاچا فلانا تھا وہ بنی ہے فلمیں بنی ہے وہ فلمیں باہر آئے تو اچھا اب مجھے بتائیے اب تو ہم نے فلم کی اب ہم جب ڈرامے کی طرف آتے ہیں تو ہم اپنے ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ڈراما بہت اچھا چل رہا تھا ماشاءاللہ سے اب ہمارے ڈرامے پر بھی وہی فلم کی ایک چیز ایسی آنا شروع ہو گئی ہے کہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا ایک ہی اس کے کانٹنٹ آنا شروع ہو گئے جس میں سالی سے بہنوی کا چکر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا بیوی سے دوسری بیوی چل لیتا ہے مسئلہ یہ ہو گیا کہ چینل والے نا اپنے ہی ڈرامے بنا رہے ہیں باہر کا پروڈیسر آتا تھا مختلف مختلف لیتا تھا آرٹس بھی دوسرے اب ہم کا اعلیدہ آرٹسٹ ہیں اے آر وائی کے اعلیدہ آرٹسٹ ہیں جیو کے اعلیدہ آرٹسٹ ہیں ایک تین گروپ ہے اب وہ ایک ڈراما ختم ہوتا وہ ہی آرٹسٹ دوسرے اس میں اور دیسرے میں چاہے وہ رول میں سوچ کرنے ہو نہ کرنے ہو تو یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں سب ڈرامے نا سب ڈرینگ روموں کے ڈرامے جی وہ جو ہم نے کام کیا ڈراموں میں پاس سے دس سال پہلے تو وہ کام تھا اب چھپ رہے بس کیونکہ کیونکہ مجھے ابھی بھی ایک چیز یاد ہے اور میں ابھی ذکر کروں گا پریزاد ڈرامے کا اس ایکسپریمنٹل ڈراما ہمارے یہاں پہ پرانی کہانیوں کو لے کے زیادہ کام ہوئے جبکہ یہ اتنا ایکسپریمنٹل ڈراما تھا میں نے پریزاد کے ڈریکٹر اور اشنا سے ڈسکس کیا تھا تو ڈریکٹر شہزاد نے یہی بولا تھا کہ جب میں نے پڑھا تھا تو مجھ سے سمجھ نہیں آرہا تھا کرنا چاہیے نہیں لیکن جب کیا تو بہت مزا آیا یہ کریٹ میں مومنہ بھاوی کو ضرور دوں گا مومنہ دوریت کو اور ہم ٹی وی کو وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کوشش ضرور کرتے ہیں کہ معاشرے کی اکاسی but different سینریو میں بات کریں کیونکہ جب میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا ہم نے ایک سیریل کیا تھا آپ کو یاد ہوگا نکھا رہے گلاب سارے it's a totally different مطلب وہ ان سارے ڈراموں میں جو modern شہری ڈرامے چل رہے تھے اس میں ہم نے ایک masterpiece بنایا تھا جو ہم گاؤں میں جا کے ایک ایسی family کے internal matter کو internal matter کو ہم نے کیا تھا اس میں آپ چودرائن بنی تھی نا پورے گھر پہ راج کرتی ہیں اور جو آپ نے حکم دے دیا اور شمون آپ کے بیٹے بنے تھے پوتا بناتا بلگی ہے not بیٹا پوتا مطلب اس دور کے ڈرامے بڑے اچھے بن رہے تھے اب اتنا دکھا ایک ڈراما کو اچھا نظر آتا ہے بڑی مشکل سے تو سنگیتا جی ہم اپنی بھیڑ چال سے کب نکلیں گے کیونکہ دیکھیں اب چینل کے ہر چینل اپنے اپنے اس نے پروڈیکشن ہاؤسز بنائے میں وہاں وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنی ڈرامے بنا رہے ہیں اپنی آرٹس لے رہے ہیں پرائیوٹ پروڈیسر مر چکا ہے تو ہم پھر کیا دوبارہ اپنی ڈرامے کو بھی زوال کی طرف لے کی جا رہے ہیں